کانت حبا ام منبتا وقنتم ازواجا سلاسا سب کیا رہا ہے اے محبوب جو بھی میرا بندہ تیرے در پر سوالی بن کر آ جائیں جو کچھ مانگیں اسے خالی مت لوٹنا اس لیے کہ خزانے میرے خزانے میرے ابالک تیرے اتا رب کر رہا ہے محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں خزانے رب کے ہیں اتا رب کی ہے بانٹ میں محمد الرسول اللہ رہا اور آپ کے در کی غلامی آپ کے در کی غلامی کا بڑا رمان ہے اللہ اللہ سل اسے کہتے ہیں جو بقائدہ طور پر کسی خوبصورت آواز یا انداز میں یا شیر کی صورت میں وہ نات پڑتا ہے ہم اسے ناتخان کہتے ہیں محمد الرسول اللہ دنیا میں ہر آفتے سے بچانا مولا دنیا میں ہر آفتے سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکانا مولا انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہ علیہ کا یا رسول اللہ تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ اس سے زیادہ قریب کر کر سمجھ لیجئے کہ جسم کے جس حصے میں تکلیف ہوتی ہے خواہ وہ ناخن میں تکلیف ہو خواہ دانت میں ہو پیٹ میں ہو جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار اور درد مند رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے اندر روح ہوتی ہے جسم کے اندر روح ہوتی ہے تو روح کا جوکہ سارے جسم میں برابر کا تعلق ہے انہیں واسطہ ہے اور روح کے بغیر بدن زندہ اور قائم نہیں رہ سکتا تو بدن کے جس حصے کو تکلیف ہوگی تو روح کے واسطے سے ہوگی انسان بے قرار ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوں سے بھی زیادہ قریب کر ہیں اس لیے پوری انسانیت کو نہیں بلکہ مخلوق کو جہاں بھی تکلیف پہنچے گی سب سے پہلے اس کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا عزیز علیہ ماہ حضی تم تم میں سے جس کو بھی تکلیف پہنچ دیا میرے عبیب کو وہ ناگوار گذرتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت مبارک کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نے اخلاق کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عمومی پہلو ہے کہ جس کو بھی رانی پہنچا سب سے پہلے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے قرار ہوئے اور دوسرا خصوصی پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبیب پہلو ہے اور ایک خصوصی پہلو ہے عمومی پہلو تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس شہ کو بھی توصل ہوا اور طالب ہوا اسی نے فیض پایا آپ نے سن رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں سے یا بیران علاقے سے گزر رہے تھے کہ ایک شکاری نے ایک پھائی لگا رکھی تھی اس کے اندر ہرنی پھنس گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچیں تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے ہیں مجھے شکاری نے فاس لیا ہے گرفتار کر لیا ہے بچے ادھر تڑپتے مر جائیں گے اور میں ادھر شکاری کا شکار ہو جاؤں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنی مولت دلوالی یہ کہ میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اس گلکی میں اس پھائی میں خود اپنا قدم مبارک رکھا اس کو نکال دیا ادھر سے وہ شکاری آ گیا جو یہودی تھا اس نے کہا کہ محمد تم نے میرا شکار چھوٹا دیا فرمایا وہ میرے ساتھ وعدہ کر کے گئی ہے کہ بچوں کو دودھ پلا کے آ جائے گی اس نے کہا حیرت کی بات ہے جنور پھائی میں لگا ہوا بھی پھر کبھی لوٹ کے آتا ہے فرمایا اور ہو تو نہیں آتا لیکن جو مصطفیٰ کے ساتھ وعدہ کر کے جائے لوٹ کے آتا ہے مصطفیٰ کے ساتھ وعدہ کر کے آیا یہ ہے اس لیے کہ میں سارے جہان کی جان ہوں جہان سے جو جدا ہو جائے مر جاتا ہے مجھ سے جدا ہو گیا کہیں کا نہیں رہ گا جانور کو پتا ہے تجھے معلوم نہیں تو یہودی ہے اس سے تو حقل ہے کچھ دیر یہ تقرار ابھی جاری تھی کہ ہرنی اپنے بچوں کو لے گیا گئی اس نے پیش کر دیا جب ہی اس نے دیکھا کہ وہ لوٹ رہی ہے فوراں اس نے بلندہ بات میں عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر لیا جہدی جہنم سے بچ گیا اور وہ ہرنی پھائی سے بچ گئی اس کی بھی جان بچی اس کی بھی بچی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ گوارہ یہ عیسیٰ کے دونوں بچ جائے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اس نے دوا مانگی کہ یا اللہ جس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مربانی کر کے شفقت کر کے مجھے زبا ہونے سے بچایا یا اللہ ان کی امت کو دو دکھی آپ سے محفوظ فرما لے تو میں نے اس پر آمین کہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان تو انسان ہے جنور بھی آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فیض باتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درختوں نے بھی آکر کلمہ بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سباب سے وہ بھی جنت میں منتقل ہوئے انسان جن کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراب پائے راحت و رحمت بن کر تشریف لائے اور روف و رخیم بن کر تشریف لائے اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور ربط پیدا کر لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر قائم کر لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انسانیت سے محبت شروع کر دیں انسانیت کی خدمت شروع کر دیں آ کر دعا کرتے اور خوش ہوتے اس عمد کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کریں ان کو ستانہ چھوڑ دے ان کے راستے روکنے چھوڑ دے ان کی سکی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباہ ہی ہم سب کو تفیق اتا فرمائے ماشاءاللہ مختصار جمعہ گفتگو فرما رہی تھی علامہ صاحب جتنے دیر میں اوپر آتے ہیں آدمی بھی آ رہی ہیں ہمارا مجموع لیڑ سے بنا ہے اٹک سے علامہ صاحب آئی وہ حکاری دیل سے لیکن آپ کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ جب وہ آئی تھی تو بالکل دس آدمی بیٹھے ہوئے تھی ان کے میار کے مطابق مجموع تو بن جائے کبھی کبار ہوتا ہے